مجلس اعلان سنگی نو ساتھ زیلاج چاو گودر لال بے گیا کلو ساتھ زیلاج خانگڑ مقتل کی سرزمی کو بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام راض جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت کتنی دراز عمر ہے زہرہ کے لال کی مومنین مسیدہ رسول دویمبر تکھلا اپنی ذات وستے نہیں امام بھرگازیر تعمیر چلو چلو بھئی ٹھیک ہے چلو نیاز دو بھئی جی میں تور بابا تور حیاتی ہوئی تور بابا حکم دعا برہے وارث زمانہ علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیکالخجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات قاو علیہ وعلا عبائی فی حاضح سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولی وحفظ وقید وناصر ودلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تحلکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمہ تزہر ابھی بھی محتاج سلوات نہیں لے کے سلواتیں سارے پڑھو سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم جاؤ کشفل کربی اللہ واجحل حسین علیہ السلام اکشف کربی وقرب الممنین بے حقی اخی کل حسین یا واجحل حدن یا اہ جاؤ با امیل مسائب ادھرک نیب فی سبیل اللہ اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد واجل فارجہ علی محمد بی بی آدی مقصد کل نبیان دا نبیان دے مقصد دنا حسین پھولو میں پڑھا یہی چھوک پتہ جو مسائب ہے اپنی عبادت آپ خیال رکھو دو جیواری بہین دے سامنے آرننے پہلی دفعہ مدینے رننے دو جی دفعہ مکے بہین بھیراکو روندہ رٹھے بھیرا دی راڑی چومکیا دی مقصد تے کل نبیان دا تے کیوں رو دائیں ویر شبیرے بی بی آدی ایک کا باجہ امن دی ہائی نالے پیو دی ہائی جاگیر میں نہ کر سیں لکھواری اکھا بی بی آدی اے مقصد کلی ونبیان دا کیوں رو دائیں ویر شبیرے بی بی آدی اے ایک کا باجہ امن دی ہائی نالے پیو دی ہائی جاگیرے او تیڑے ڈکان دی بھائی والے توری او تیڑے نالے سفار ہمشیرے بی بی آدی اے کوئی ہائی تکلیف تاں بہین کنڈا سمیڈا ناز دپ لیا مالک تو کوزدہ رکھے اللہ حفاظت فرمائے اللہ کہہ اندہ مہتاج نہ کرے جتنے نیکی را دن مالک پورے فرمائے سید آدی صدقہ بانیان دفرش عذابی چھائے قبول جتنے ساہ و میند سرکار قبول فرمائے مالک انہ کو عجر کثیر تافر بی بی دی ازت دا صدقہ مالک عزت عظیمتہ فرمائے تمام حاضرین مومنین زاکرین ازادار مالک ساراندھی حفاظت فرمائے سید آدی صدقہ مالک انہ دے گھروں کو بادشات فرمائے لکھاندھی ہکہ دعائے سارے وارستہ ظہور ہوئے اسائنس قابل منونیوں کے سرکار دی زیارت ہو سکے دعا مندھی قبولیت واسطے سارے حضرات ایک ملک سلوات پڑو اللہ کوئی لمبی چوڑی انتظار نہیں میں حکم جو ڈیتا نہیں میں کوشش کرنے ہونے دی حکم دیتا میں لیچوں جنہ میں مضمون پڑھنے باب الحویج جناب امیر مسلم باب الحویج تو کسا رنگ پتہ ہے میں نے رکھا ہے بے جن صرف دیکھنا نہیں تکلیف کرنی ہے باقی تھوڑی مرضی باب الحویج حاجتاں والا در حاجت والا نہیں حاجتاں والا در ہی کا حاجت نہیں ہر نیک حاجت پوری تھی باب الحویج حاجتاں والا در جتاں کائنات دے مومنین ازاد آران دیا حاجتاں پوری تھی میں نے اسے درد نام مسلم ہے جناب عباس باب الحویج بولو جناب علیہ السغر باب الحویج یہ تھا ہی میں آدھرانا کہ جناب عباس تے سرکار علیہ السغر بتری سال دا چونتی سال دا باب الحویج ہمنا کمال نہیں مادی جھولی سام کے باب الحویج ہمنا کمال علیہ السغر باب الحویج جتنے اختیارات علمہ والدہ ان اتنے علیہ السغر دے توجہ ہے ہاں جتنے اختیارات علمہ والدہ ان اتنے جناب علیہ السغر دے جتنے کچھ مولا باس کر سکتے ہیں اور جدا باریں سرکار ترشیف گھرنا سن اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد تاجیلِ جہورِ امامِ زمانِ اسلام بلانتر سالہ اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ جنت دے ویچ بڑھڑے نہیں مہینہ جوان مہینہ بولو وہ ایک بڑھڑے صحابی سونا تے روان پہ گیا وہاں سے ہیں سب بڑھڑے ہیں واتا سنویسوں سرکار فرمین نہیں ویسے ہیں صحیح بڑھڑا نہ ہو سیں والا جوان تھی کے ویسے والا تے میں بڑھڑا تو کوئی نہیں ہونا اور جناب علیہ السغر بھی اٹھارہ سالہ دے جنت دے جوان ہوندے ہیں بڑھڑے تے کربلا جنت اے نا اے جدا قیامت آسی سب تو پہلے کربلا کو چاہ کے عرش دے اٹھے رکھا ویسے کوئی سمجھان دی بھی میری گل دی جیا جیا قیامت تو پہلے ایک کربلا کو چاہ کے عرش دے اٹھے رکھا ویسے اتھا ایک جملہ آکھنا چاہنا ایک قینات تھی جتنے امام بارگاہ ان اے وی کربلا دا حسن جڑا نہیں بول سکتا گرمی اتنی ہے جڑے بلے دے بیٹھے ہو تھوڑی محبت اتنی ہے اے امام بارگاہ کو جتنے امام بارگاہ انہی کائنات تھی انہوں کو چاہ کے بعد عرش دے رکھا ویسے جے کو میری گال دے سمجھ پیان دیا میں کو مولا دے پاک میمبر دی کسامی جڑا امام بارگاہ آرش دے پہنچوا ہے سن وات اعلان تھی سی جڑے جڑے امام بارگاہ بناوانا لین انہوں کو سڑھو جی بسول اللہ امام بارگاہ ویسے انہوں کو بناوانا لینے ویسے ہیں ویسے ہیں یقین ویسے ہیں توجہ ہے نا جہیں بندے دے نگاہ ہمارے پاس ہے ہاں ہی گل سامنے آگے میں کلیر کیتی میں کہ بعض اوقات امام بارگاہ واندے ویچ بندے اپنے کبران بڑھنے دے جے کبران اپنے وسیعت ہی کرنے دے جی میری کبر امام کوٹی چھوے جی بانی جڑے زمین دے وانا لینے ہوئے نو اگر امام بارگاہ دے جی کبر بناوانا چاہندے ہو تو اندھی زمین تو کھو وکھری گھننی پوسی اندھی نیت کرنی پوسیت ہوں یا تو سا نال زمین دے کبر جتنی جہاں مل گھن کے ان کو نار اللہ رہی امام کوٹ دے بے میں دیتا کبر اسی میں حصہ دیہ دیتا ہے بڑھو توجہ ہے جا نہیں اور انہیں تک کائنات دے مالک سارے چونن حاضر بیٹے ہو جی باب الحویج علی اصغر باب الحویج جناب عباس باب الحویج جناب امام موسیق قاظم علیہ السلام ویسے تا میرے چودہ باب الحویج ہیں باب الحویج جناب امیر مسلم باب الحویج میں گھنی کھنا انہ چو وکھرا باب الحویج مولا عباس جن دی امی باب الحویج ہے جی بسم اللہ مولا تو کوئی توجہ ہے نا سائے ہاں اور کوشش کی تھی کر عام وقت ایوے زیاد ٹیم کرن دی بجائے کوئی کتاب پڑھ گئی دی کر روزانہ اگر اپنی کتاب کو تو صرف وی منٹ پنجی منٹ ادھا گھنٹے ہی دے جا تو دیکھ سے کہ ایک مہینے بعد کیا کیا تک انتظار آوے سے نرازت نہیں ہوئی تھی گیا جی بسم اللہ جناب امیر مسلم باب الحویج اے جنہ تیاری کر کے ٹورن سرکار میں انتظار مقاڑے ہوں امیر مسلم سرکار تیاری کر کے ٹورن جنہ مدینہ جو ہر بندے کو پتہ آئی ہے کوئی مذاکر اگر آکھیں صحیح تو بھول کے آدھے کہ کہیں آکھیں ایساں تھک پہیں ہیں تکلیف و انڈہیرین کہیں امام حسین اللہ السلام کو نہیں آکھا مدینہ ٹورن تو پہلے امام حسین اللہ السلام ہک ہک بندے کوندے دوکھ دس ہے تیڑے حصے دے اتنے زخامین جلنے ہی تجول نہیں جلنے تو وہ صرف جڑے غیر ہیں انہوں کو دسا ہے انہیں اپنا کو دسا ہے انہیں اپنے ویڑے چکھڑ کر دسا ہے ایلی اصغر دی امام کو لاکھڑے نے جا کو چاہی کھڑی نا ہی کو تیر لگ سیا صدقے جی بس و انہیں جی میں نو کر سی میں لکھ واری آکھ جی جی نو کر سی ایلی اصغر دی امام کو آکھڑے نے ایجڑا ایجڑا بول ہی نہیں بول سکتا ای کو تیر کھا ویسی ہے جلنے تو جل نہ جلنے تو میں کلی لگا ویسی ایلی اکبر دی امام ایجڑا کو برکن چھو لو کہیں دی ایلی اکبر کو برچی لگ سیا ایلی اکبر دی موت برداش کر سکے تو میرے نال جل برنا میں کہیں کو مجبور نہ کریں دا بابہ نے ایک بند پڑھ دے ہونے اللہ درجات بلند کرے بابہ سابرہ سا انشاءہ سا ہے بابہ نے آسا ہے بابہ نے پڑھ دے ہونے جنہ جلنے جلت تیار تھی یہ جی جی بند ہے یہ کو دیکھے نو بھے یہ کوئی سختی نہیں بھی فلان فلان تیاری کرو نہ مولا دروازت کھڑکا کہ جنہ جلنے جلت تیار تھی میری کوئی پاب بندی نہیں ہیک ہیک شہید کو رسانے تیرے زخم کتنے امیر قاسم دی امم کو آکھا نے یہ جی کو تیرہ چودہ سالہ تک روٹی وی آپ کھوین دی اندھے ٹکڑے تھی سنیا جیڑے بندے روندے پہ میری کل پچھو تو صحیفت ماما کے عادیاں ہیں شبیر دے چہرے دو دے کیادہ نہیں ہو جائیں کئی بچڑے قربان کروں انشاءاللہ توں بچپوں میں جی بسم اللہ میں نہ کر سی میں لاکھواری لاکھواری بہت یہ ہو جائیں کئی بچڑے قربان کروں شبیر توں بچپوں میں میرا مولا فرمائے بچنا میں بھی کوئی نہیں تُساں کڑیاں پا کے شام مجھنے وقت میرے مولا نے گوبازار دسائے دربار دسائے نروار دسائے والا پتھر دسائے گلیاں دے موڑ دسائے امام ہک ہک پردہ دار کوندے ڈکھڑا سائے جتنے بندے میری گل سنن دے پہے ہو امیر مسلم جنہیں تیاری کر کے ٹوڑے تو میرے مولا نے آکھی یہ گل یہ جنہوں کو نال گھتی ویندے نا یہ کسوے سنیاں پہلے تائیں کسنے وقت تیرے پتران کسنے جتنے بندے ہائے کر کے رون دے پہے ہو بس پتران کو نال لاکے ٹوڑ پیا امیر مسلم کوفے پہنچے اگر میں تیاری پڑھا چاہتا وہ ٹائم زیادہ چلا ویسی میں صد کے تھی وہ کوفے پہنچے کتنے بندہ نے جناب مسلم دی بیعت کی تھی شبیر علیہ السلام دی بیعت مسلم دے ہاتھ تھے بڑا رش جناب مسلم مسجد کوفہ دے بھی جماعت کرنے ہیں اُتھاں بندے ماندے نہیں سفہن دی سماعت ہی نہیں ہوں دی جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے عبداللہ ابن زیاد اللہ انتظر لانت کرے اے چہرے تے نکاب پاکے لوگوں کو انتظار ہی مظلوم ایک کربلا دی اے چہرے تے نکاب پاکے ایمہ اس تے آئے کہیں کوئی دسایا نہیں جو میں کہوں نہ رات رات دے وچ کچھ بندہ کوئی لالچ لیتا پیسے دا کچھ کوئی قتل دی دھمکی ایک مالا دی کس ہمیں ڈین ابراتے حالات بدل گئے جیڑا بندہ اجین تک نہیں رننا جناب مسلم اٹھ زلحہ جنی لان تو بات جو پچھا ڈٹھے تہی کہانی ہی تے دو بچ رہے ہیں راج رنے جناب مسلم یادن رو نہیں ہانی یادن رو نہیں این واسطہ رن دے جو پچھ دا نہیں جناب مسلم ہانی دو دے کہا دے نہیں تو بہادر رہے ہیں تو ہی ہو جین گلنہ تے نہ کر میرے نال کتاب اللہ لکھتا ہے کہ ہانی دی طاقت اتنی ہے کہ ہانی بن اروہ ہزار بندے نال کلہ لڑ سکتا ہے جناب مسلم آدن تو تا آپ بہادر رہے ہیں این گل کو میں نار ہوندہ سردار تے رون دے کیوں سیدہ دے رون دا ہی واسطہ یا میں کوئی نابی دینا دا پتا ہوں دا نا تو میں شبیر علیہ السلام دو خط نہ لکھا ہاں ہانی آدھے مولا کیڑا خط جناب مسلم آدن میں تے شبیر علیہ السلام دو لکھ بیٹھا جو کوفے دے حالات چھیک انتے بھینی کوئی نہیں گھنا اونوی کاف لے دیا واگا موڑیاں ہو سنتے اے جی بسم اللہ جی جی نو کرو اے بھی بدل گئے ہیں میں صد کے تھی وہاں جتنے بندے رون دے پہو غیرت علیہ ہو جناب مسلم پتروں کو نال لیا کاضی دے دروازے تے آکھڑے چھوڑی تے میں لفظ کاضی دے دروازے تے آکھڑا کاضی دے دروازے تے آکھڑے دیں میری جوڑی ہے انہوں کو پناہ دے اے آدم کو حالات اجازت نہیں لیندے جناب مسلم آدم میری پتروں دے سامنے تا آکھڑے ہیں جی بسم اللہ میں نو کرسے توسا ہمیں کو جواب دے ہو یہ تھا توارے سارے واقف بیٹھے ہیں یہ تھا ہی کوئی بندہ بیٹھا ہوئے انہوں دا فون آوے ہیں بے اچانک بیٹھے ہیں ملتان آوے ہیں ہونے انہوں دے نال دو چھوٹے بچے ہوئے ہیں یہ میں چھوڑ کر لگا ہوئے ہیں پہلے اٹھے کے دیکھ سی کہ میری بستی دا کون میرا گوانڈی کوئی بیٹھے اکسی میں میں دا پیاں یہ میری پتریں نہیں انہوں کو گھر پہنچا دے ہوئے بہا میں جو ہاتھ تے ہاتھ رکھے ویسی واتی فون کریں دا ویسی گھر پہنچن جنہوں کو ہائے نہیں آن دی توسا ہمیں کو جواب دے ہو مسلم کہن دے ہاتھ تے ہاتھ رکھا ہے انہوں پتروں کو نال لاکے جنہاں کازی کو آکھا نہیں نا جو میری پتران دے سامنے ناکے ہیں یاد نہیں میں تو کو نہیں رہا سکتا جناب مسلم آدھا نے ہک میری من چلو اتنی اتنا کار تو کہ تم کھڑے دروازے دے ہوئے چھ میں کھڑا بہر میری پتران دا ہاتھ ناپ کے انہوں کو ہوئے لیچے کھڑا تو کھڑ دروازے دیا دیچے میری پتر ہوئے لیچے میں گلی چھ انہوں میری پتران کو دیکھ انہوں میں کو دیکھ اتنی دیر انہوں کو اپنے گھر کھڑا چا جے تھے یہ گلی دا موڑ میں انجنہ بنوئے جنہ میں گلی دا موڑ مڑ ونیا وطہ دی مرضی سما میں تباہ میں تور چھوڑے جی بسم اللہ میں ناکہ اسے میں لاکھواری بابا لاکھواری ہے بس تُسنہ تو روان واس تے سکتے بیٹھے ہو بابا میں انتظار نہ کروں میں وینڈ دے قریب آب ونیا جے بسم اللہ غیرہ تالیوں ایہ گل تُسن سنن کے رون دے پہو یہ امیر مسلم دے پتران ابباس دے بھانجے ہن جنہ ایہ گل کیتے جو میں دے پتران کو اتنی دیر کھڑا چا جو میں اے موڑ ایوے مڑ ونیا میں پتران کو رون دا نہ دیکھا گلی چھو ٹر دا نہ دیکھا جنہ ایہ گل کیتے یہ نا سرکارے مسلم نے اس والے وڈے پتریں پیو دا ہاتھ نہ پائیں ہاتھ نہ پکا دے بابا جان یہ اندیاں قاضی دیاں ہی وستے منتا کریں دا پیں جو اسا تے کو ٹر دا نہ دیکھوں بابا میں دو دیکھ میں کہو نا بابا میں تیرہ پتروں میں ابباس دا بھانجا بابا تو اندیاں منتا نہ کر بابا تو میڈی من تو اتھا ہی کھڑو بابا میں تیرے سامنے اپنے چھوٹے بھرادہ ہاتھ نہ پیندہ قاضی دیاں منتا نہ کر اسا این ٹر دی ہیں تو این لگا ون اب آزان دیے بابا تو ساڑے حقیچ دعا کریں اسا تہرے حقیچ دعا کریں سو جی جی میں نوکر بھی میں نوکر لکھواری لکھواری اکھا بھی لکھواری اکھا جی جی میں نوکر سن لکھواری اکھا جی جی میں نوکر جتنے بندے روندے پہ ہو اب آزان دیے بابا اسا این ٹر ون دی ہیں تو این ٹر ون بابا قسمت ہے تماک ونج ملسوں جناب مسلم پیو ہن نا بابا مطمئن نہیں تھے دو ہاں پتران کو چاہیانے میں لڑی کہے بھئی وین شروع کریں نا انتظار مکہنا ہی میں ہان نا لینے ہی کھووے تائیں چویں دے بولو دو ہون تائیں دو پتران کو ہی میں چاہیانے کہیں ولے چھوٹے دمو چمدن کہیں ولے ودے دمو چمدن تیتھائیں دعا مانگ کیا دے بیٹھے نا اللہ میرے پتران کو نیدر آنے میں کوئی ٹردہ نہ ریکھن جیڑیاں بہی نہیں نہیں چھوڑا ونہ چاندے اوہ آپیں چھوٹ گئی ہیں بہی چھوٹیاں تے جناب مسلم پتران کو سمائے جیڑا بندات جان تک نہیں بولا ہون میں کو جواب دے بے پتران کو بستر تے سمائے انشاءاللہ دنیا بھی غمج کر رہی ہے نہ کریں پلانگتے سمائے کالین تے سمائے میں کو مالا دی قسم مٹی تے سمائے جناب مسلم پتران کو مٹی تے سمائے جائیں بندے دے نگاہ میرے پاس ہے جملائی تو چار سال پہلے میں چکری پڑھائی بہت بڑا مسائب تھی آئی سرکار دا جتنے بندے روندے پہ ہو یہ جناب مسلم پتران کو سمائے مٹی تے چھوٹے دا حتناب کے چھوٹے ترکھانے چھوٹے دا حتناب کے وڈے ترکھانے آکھانے امان میری حوالے اللہ دے یہ تھا ہی میں ایک لفظ آکھے جڑے بندے روندے پہ ہو میں آکھے مومناؤ جناب مسلم ہی میں نہیں ٹورے جی میں کوئی سما کے ٹور دے بھالکہ ہی میں ٹورنے جی میں کوئی دفنہ کے ٹور قدم چیندے ود پتران دو ڈے دے آدھن اللہ دے حوالے جی بسم اللہ میں نوکر جناب مسلم ٹورپیا میں صد کے تھی پوما جناب مسلم ویندن جہیں دروازے تے ویندن فوجان توہ نامی عورتیں دروازے تے آن بیٹھیں اے توا نامی عورت جناب میرے مولا علی دی شئی ہے ہی نسے اس ویلے ایک کو گھر میرے مولا علی بڑھوا دیتا میرے مولا نے اے توا عورت کو پانچ کمرے بڑھوا دیتا پانچ کمرے پانچ کمرے آکھانے اے چار کمرے تہرے استعمال دن اے تہرے دن سخیط پنجوان کمرہ سرکار علی علیہ السلام فرمائے پنجوان کمرہ جڑھائے او صرف لاک راوے بند راوے روز دیگر ویلے دروازے تے مہینے دیکھیں کوئی غریب آیا تھا نہیں بیٹھا میں صدقے تھی جی جی میں نہ کر سی میں لکھو رہے دیکھیں کوئی مسافر کوئی زخمی دروازے تے نہیں غیرہ تالے اس نہیں تو بعد روز دروازے تے شاملے ویندی دی دی دروازے تے وقت ہٹ آنڈی ہے آج جو دروازے تے آئیے نا وہ ٹائم دیکھ کے یہ دروازے تے ہی تے ڈٹھے سکا کوئی مسافر بیٹھے یہ میں دیکھ کے آج یہ اگر توں کہیں دا مہمان ہے نا تاپنا میز بان گول اگر تیرے گھار ہی تھے یہ تا بھولا ہوتا ہے تیرے گھر نہیں بابیڑی پڑھ دی ہوں دین تو وہ دے موندوں نے کہا دین میڈا ایت گھار ہوندہ میں تیرے دردیں کیوں بہراندہ میں باندہ ہاں والے اٹھی نہ سکدہ میں کو کھا گیا درد پھتراندہ جی جی میں نوکر سے میں لکھواری لکھواری بابا لکھواری میڈا ایت گھر ہوندہ مئی پھر دردیں کیوں بہراندہ میں باندہ ہاں والے اٹھی نہ سکدہ میں کو کھا گئے درد پھتراندہ جی بسم اللہ میں نوکر پتہ لگست و سر جو کا کہا دی جے توں وکیل شبیر دہیں تکریز بطول قربان اے سر حاضر اتھ گھر حاضر ٹکول ملے مہمانے ہک لازا تو کڑ گھن سائی میں پکا گھن آندیاں تو آمیں انہوں وین ہے ایک کہن دا آواز آیا بطول دا بچڑی تیرے جان سا بہوں اے سان میڈا پتر تھک ہوئے ای جناب مسلم آئے نماز پڑی جتنے بندے روندے پہ ہو اللہ لانت کرے ان تو وعدہ ایک پتر ہے جنہاں بلا لے کتاب اللہ لکھے ہونے کی اطلاع دیتی جو مسلم ساڑھے گھرے فوجن دروازے تھے ہونے لگے سارے چھوڑے میں لاؤز اے ایویں دروازے تھے فوجن جناب مسلم مومنہ میں اٹھی کے دروازہ لاکھ کر رہا لگ گئے جناب مسلم آئے دن بند نہ کر دروازہ اینا تیرے پردے دہیا کوئی نہیں کرنا اسہاں کہیں تے بوجھ بڑھا نہ لگ خاندان نے ہائے جی بسم اللہ میرا مولا فرمائے میں جانا نہیں ہیا نہیں کرنا بس میں آپ دروازے تھے آکے جناب مسلم پہلی پہلی گل فوجن کو دیکھا تھے میں کوئی آپ آئے ہیں تساں خات لکھیں انتہ میں آئے ہیں تے میں کوئی اپنی مرضی تے نہ آیا میں کوئی شبیر علیہ السلام بھیجے اینا کوئی نہیں منی اسہاں لے جناب مسلم وہ تلوار کڑھی تے جنگ کی تی دھیر سارے بندے مر گئے تھوڑے بندے بچ کے ابن زیاد کھل گئے یادے جلدی کرو تساں ایمیں نہ لڑو دوکھا کرو گلی اندھویج کھڑے مارو اتے کھاکھ پاؤو چھتن دھو تے پتھر کٹھے کرو سامنے نہ منیو تساں جو سامنے بندے ہو تھا کوئی دی تا قدہ کوئی پتے مسلم دی تا قدہ پتا یا حسین کوئے یا دی بہن کو ایڈی جرہ دا مالک نہ ہوندہ تاکو کلہ نہ بھیجے جے بسم اللہ حکم اللہ ان دروازے تے آکا دا مسلم بہر آ جناب مسلم میمی ہے جی میں تسا پانی دوان دے میں صد کہتے ہیں جھولی امدہ ہو بھئی تساں جھولی امدہ ہو میں دو بہن شروع کر رہی ہوں میں انتظار مقادمہ جناب مسلم منگر نال ملسی اللہ تعالیٰ فرمین دے جیڑا میڑے گو این نہیں کرنے دا میں ہون دا خیال نہ رکھ دا مالک فرمین دے جیڑا میڑے گو ہاتھ ودھاوے میں ہون دا خیال رکھ دا این جا کرنا تا تیرہ حق ہے یار اگر اتھا ہین جا نہیں کرنا تا بندہ دے گو این کرنے اتھا ہی منگو شبیر دی بار گائچو جائیں بندے دے نگاہ میرے پاس ہے اتھا ہوں منگا کر میں کوئی تو آگ تا میں تا کوئی علم تے ہاتھ رکھ لینا اتھا ہوں منگ جو کہ اتھا ہوں بھئی جات تا کوئی منگر دی ضرورت پوئے تو میں اس احمد آدھا کری رہا اتھا ہی میں نا سمجھا کر جو میں کل ہایا بیٹھا پتہ نہیں کون کون ہے بیٹھا جناب مسلم بہر ہے میں تا ہی میں آدھا رہا جو خوم سے شروع ہوئے خومسہ کھاں بولو جیڑے بندے ہائے کر کر رہن دے پہ با جناب مسلم بیٹھن تے فوجوں کٹھی ہیں تھی گئی ہیں جہن دے کل کوئی ڈردہ ہوئے نا سہی اندھے ہاتھ بنین دے چاہ ہاتھ بننے ہن دے ترائے طریقے ہوندے ایک ہاتھیں ان بنیندے بھائی ان بنیندے جہن دے کل زیادہ ڈردہ ہوئے اندھے ان بنیندے کیونکہ ان حتہ نال بندہ واتی لڑ سکتا بولو جہن دے کل زیادہ ڈردہ اندھے ہاتھ پیچھا بنیندے جو ہاتھ چاہی نا سکے ایک انج بنیندے بھائی انج بنیندے تے جڑے انج بندے نو صرف علی دیا 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 جہن کو ہائے نہیں آن دیو کہیں بھائی جاتے کرے بھائی جڑے بندے ہائے کر کے رون دے پہ جناب مسلم دے حت بدینے جڑے بندے آج جہاں تک نہیں روننا ہن میں تکو کیا رس آ سکتا تو کیا سن سکتا جناب مسلم دے حت بدینے غیر تالے ہوں سجے پاسو خمس مل دے موکھ بے پاسے پھر ون آواز آن دیا حیاء کرو میں حسین دا وکیل جی بابا میں نو کرن کوئی نمانی ظلم کرن جی میں تو آ دی دید بھائی کل مار کیا دے سخی کوئی حکم جناب مسلم تو آ دے پاسے دے کیا دین جے پھر سک دیئے تا میں کو پانی پھلا آواز آن دیا میں کوتہ سکھا گئی ہے ان جام پانی دا بھرے قریب گھنے جناب مسلم آ دے لتوں جو میں کو پانی دین دی میڈے ہاتھ بدینوں اے ل آواز آن دیا پانی دا جام میڈے مہندے قریب گھنے تا میں پانی دا جام دے قریب گھنے ایک بے غیرت نوار کی تے جناب مسلم دا ہونٹ زخمی ہوئے خون پانی دے وچرہ لگی ہے اوہے لے تا میں پانی کو زمین تے ویٹن لگی ہے جناب مسلم آ دن تیری ملد کرے نا میڈے خون علا پانی زمین تے نویٹ اپنے دروازے دے سامنے دیوار تے ساتھ دے آواز آن دیا ہیک مہینے دے بعد تو ہیک کافلہ گزرنے مہری ماں ملدے بیچے ہیک بی بی یوزی نا جیندہ آلی یو ہوزی زین دی بین کو آکھیں وکیل تساکس گی ای وکیل پیا داوی میں پانی کوئی نہیں پیتا جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھان جنے بندے ہائے کر کے روندے پہے ہو جی بسم اللہ میں نوکر آواز آن دیا کوئی نشانی جی بابا میں نوکر آواز آن دیا کوئی نشانی کافلے تا کئی گزر دن تو آ دیا کوئی نشانی جناب امیر مسلم آ دن مہری ماں ملتے بی بی ہو سی نا جیندہ آلی ہو سی اج جائی تک سمجھ نہ ہوئے تری جے محمال دے ہوتے دو چھوٹیاں بچیاں حسین جلندے ہاتھ بدے حسین قیمے لے سجدے گسین قیمے لے کھبے حکل مار کیا گسن بابا مسلم کوئی بھیرا واندہ حال اوزا دے بھیرا کن گئے جی جی بابا میں نوکر میں لکھوار یکا جناب امیر مسلم دے بدے آتھین جناب امیر مسلم کو گھنن در بار دے ویچ جناب امیر مسلم آؤ کے کھڑ گئین ابن زیاد نگاہ پہیے یادے تمہیں کو سلام چکر میں تریاں قیدہ چھڑا دے ہوا جناب امیر مسلم آ دن ظالمہ میں تیرا سلام نہیں کر سکتا آواز آن دیئے تو میڈا امیر نے میڈے امیر دنا حسین تو آرے جگری چوہے نکلیے انہوں دروازے تھے بی بی بطول دوین بی بی آ دیا دشمن دے دربار اچھ میڈے غریب کو امیر سڈئی میں بطول وعدہ پھئی کریں دیا قیامہ تک تو امیر سڈئی سے حسین غریب مومن حکبہ کو آگ سے نہ اوجلو آج غریب حسین دی بجلے جی بابا میں نوکر جی جی میں نوکر لکھواریہ کھاں ازادہ رندہ نوکر جھولی ودھا بے انتدار مقاڈے وان جڑے بندے آئے کر کروں دے پہیو جناب امیر مسلم آ دیکھڑین میڈی تلوار میڈا گھوڑا میڈی زیرا اے تو سن فروخت کا دیوائے جنہ دے میں کارز ڈیوڑین انہ دے دے چھوڑائے انتدار میں مقیندہ پیاں جیڑا بندہ جا تک نہیں لنا جناب مسلم وسیعت کھڑے کریں لین یہ جی وسیعت کی تینے جنہ دن آل زمین حل گئی ہے جناب مسلم آ دن میں توڑی ملت کریں لین میڈی شہادت دے بعد میڈے خون علے کپڑے میڈی ادھییاں تک بانچائے جیڑیاں میڈے میتے نرو سکزین میڈے خون علودہ کپڑے کوہانا لاک رو گرزین جیڑے بندے آئے کر کروں دے پہو جھولی ودہو جیبا ومین وکار غیرتالیوں جتاں بھائی جن جناب مسلم کھڑے ن جتاں جناب مسلم کھڑے ن تھوڑی آواز رہے بھائی جتاں جناب مسلم کھڑے ن اسے جگہ دے ہوتے ہیک مہینے دے بعد بھائی جان بیا کافلا کھڑے جیڑا کربلا چوئے اسے جگہ دے میڈے مولا سجاد کھڑے میڈے مولا دیا حالت کے لیے میڈے مولا نے سر جھکائے اکھاں وسطی ہیں پیین ہیک بندہ دربار چو میڈے دیکھے بھائی جان ہیک بندہ ایتھوں کا چہری چوٹ رہے یہ مولا سجاد دے کیا دے اپنا تعرف کرا تو حاشمی میڈے امامہ دے ہاں میں حاشمی اے درباریا دے میں تکو نہ منے تو حاشمی نائے میڈے مولا سجاد دے دا سات سی میں کی میں حاشمی نائے یادہی تھائیں ہی کاشمی ہائی نوزل حج دنی ہائی نوزل حج دنی ہائی نوزل مسلم ہائی زخم تو چور ہائی ہاتھوں دے بدے ہوئے آئے نبن زیاد سامنے گرج کے گل کریندہ ہائی سینہ تان کے گلہ کریندہ ہائی غیر تالے ہوں جو ڈاکھے جو گرج کے گلہ کریندہ ہائی میڈے مولا فرمندہ ہائی مولا فرمندہ ہائی گرج کے گلہ کریندہ ہائی اوہ کلہ میڈیاں پھوپیاں نالی نے میڈیاں بھیڑی قیدی نے اوہ کلہ میڈیاں پھوپیاں جی بابا میں نوکر جڑیاں ہار مورتے میڈے بابے کھوا دیئے پڑھ قرآن اوہ میڈا پردابہ چپاوے جی جی بابا میں نوکر میں لکھوار جی 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 بابا میں نوکر میں لکھوار یاکہ انتدار مقادنہ جی بابا میں نوکر جناب مسلم کو نالاکہ ٹوریل میں کیمیاں کھا جو کیمیاں گھن گئے جتنے بندے روندے پہو بھائیاں میرے دیکھیں میرے دیکھیں بھائی مقیندہ بھی انتدار ختم جتنے بندے روندے پہو جتنیاں بھی سیڑھیا ہیں جتنیاں بھی ہیں میں ہاتھ با دیکھنا نراغ نتیس ہو جتنیاں بھی سیڑھیا ہیں ہار سیڑھی تے جناب مسلم سجدہ دے گئے پتنی کے دا پیار دے نال گھنائیں غیرہ تالے اندارو لمارہ دی چاہتے گنائیں آدھے جلدی کر گردن جھوکا جتنے بندے روندے پہو میں کو مولادی قسمیں تماشایاں دا حجوں میں قیموے لے سجدے دین قیموے لے خبے دے دین یا دین دسا کوئی حسرہ تائی جناب مسلم رجلنین حکل مار کے رو رو کے آدھے قوم رضیل اوہ سوالی ہے توڑا لازے دا مہمانے جے پھر سک دے اوہ میں بے کس دے اوہ کرو آخری اے اے سانے زیادہ دے آڑ ملا اوہ جوڑی میڈی میڈے دل وچ بہو جی بابا میں نوکر دو منٹ بھاک انتدار ختام یادیں جے پتر مل منجے نا تیر یقین دے دے قتل کروں ہا سیادہ دے شکر ہے جو نہیں ملے جڑے بندے روندے بیٹھے ہو جناب مسلم جناب ہاتھ بدھیج گئے یا پہلے لڑ دے رہے ہیں جڑا بھی لڑیں گلی دے بیچ کوفے چلڑیں انہوں دی پوری توجہ سامنے کوئی نہیں ہوندی میں بھولا نا میں تھکا نا میں سوچیں دا نا کھڑا جناب امیر مسلم جنہیں لڑ دے ہیں اپنی پوری طاقت رال نہیں لڑے میرے کوئل پوچھو کیوں نہیں لڑے طاقت میں کمالا دے پاک میں باردی قضا میں لڑ دیتا ہائیں وقت کہیں کہیں میں لے خیالان لائی مطا میری جوڑی آئی کھڑی ہو کہیں میں لے سجدے کے نا کہیں میں لے کھبے دے کے آکے نا بچنے ہو بچنے ہو بچنے ہو لٹ پہ گئی ہو جی بابا میں ناوکر میں لکور یا کھاں جڑے بندے روندے پہو غیرہ تالے ہو یادن کوئی بھئی حسرت سیادہ دے میں کوئی پیغام اپنے مولا حسین تکڑے وانڈے ہو جلاد حسدین یہ تھا ہی مقینہ بھائی یادن کون بچ کی ہے جنابِ مسلمہ کل ماریا ہوا آوازان دیئے میں غریبا میڈا پیغام میڈے مولا حسین تک گھنو ہوا دے جھوکا پیغام گھن کے ٹرے مظلومِ کربلا گھوڑے دیا واگن روکی غیرہ تالے ہو بھیڑ بھیڑا ہو کھڑوں دا ڈٹھے بی بیا دیئے غازی جلدی میڈے حسین ودہ روندے اتباز آدھے مولا کیوں روندے آسے یاد آدھے گھا دی کوئی زمین دے جی بابا میں نوکھنا آدھے دیدی بیر دی جا در زمین میں برداش کرے زمین میڈے امام آدھے میڈی انگلیاں چھوڑے میڈے امام بتھا چو میں آدھا پیا چو میں پیشانی اوہ غازی دی فرمایا فکار نجیے ایک گال دا سیندہ تیکو فجل دا بابا اتے سبر دا سمیں جی علیہ سادہ پہلا قتل پیا کوفے تھی نے آدھتی ہجڑڑی جی اچھا بابا ہکمینٹ بیا ہکمینٹ بیا جڑے بندے روندے پہ ایتھا ہی مکہنا ایتھا ہی مکہنا چاندہ ہے ہکمینٹ بیا ایتھا ہی مکہ دے وہاں آدھے مولا کہیں دا کفن اے کہیں دا قتل کون قتل کتھاں قتل میرے امام آدھے میری انگلیاں چڑے جی لنگا دی 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 بھائی آدھے مولا دے سوئے کون آبازان دی سنیا تیڑا بھرا مسلمیں جڑے مسلم لنا میں قدمت یاد راکیا دے مادی زیاد دواز دے میں ککو بے بیج میرے امام آدھے کیوں ہیں دے مولا میں لڑ دا تنا اللہ میرے بھرا دا سر کلم کرنے میں بھرا دی لاش وصول کرے میرے امام آدھے جی میں اتنے چاہی ہکواری تلانے آبازان دی دیا دے مولا کوئی بی بی جنڈے متھے تے کالی پتیے دویا تپا سے تے راکے رو رو کے کھڑیا دیا آلہ ہے آمام آدھے جھولی حاضر اتنے چاہی ہکواری تلانے